دیکھئے تو وہی نوٹنکی کرنے والی ایک نوٹنکی باجوں کی ایک جماعت کٹھی ہونے جا رہی ہے جو اروند کے جریوال جیت پچھلے دس سال سے کرتے آئے ہیں شراب گھٹالے میں دلدل کی طرح فسی ہوئی آم آدمی پارٹی اپنے وجود کو بچانے کے لیے اگلے چناب کی ہار کو دیکھتے ہوئے اب یہ سارا ٹھیک را جو ہے آتیشی کے سر پر پھوڑا جا سکے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اروند کے جریوال کہہ سکیں کہ مجھے تو پتا نہیں تھا یہ مارکسس لینن والی بات نکل آئی لوگوں کے اندر ویرود ہو گیا آتیشی کے کارن یہ ویرود ہو گیا کہ انہوں نے کس طرح سے دیش توڑنے والے لوگ اور دیش پر حملہ کرنے والے لوگوں کو فانسی سے بچانے کی وائد کی تھی یہ ساری باتیں لے کے اب ہارنے کے بعد اروند کے جریوال جی نے تیار کر لیا ہے کہ آتیشی کے سر پر ہار کا ٹھیکڑا پھوڑوں گا اور یہ کہوں گا کہ یہ اس کارن سے ہم ہار گئے اور اس سے جارہا اور کچھ نہیں ہے تو کل کی جو شپت گرین ہے یہ آنے والی ہار کا ٹھیکڑا پھوڑنے کے لیے یہ پوری کیابنٹ تیار کی گئی ہے تاکہ ان کے سر پر ہار کا ٹھیکڑا پھوڑا جا سکے جب دس بارہ سیٹے آئیں گی سر پاکستان کے ہے وہ تین سو ستر کے اوپر ایک ہی ٹریک پر دکھائی دیا اور سمرتن کرتے دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس اور نسی کے سر پر آنے کی بچانے کی دیکھئے وہاں کے پاکستان کے رکشہ منتری نے جو کہا کہ کانگریس اور نسی جو ہے نیشنل کانگریس وہاں کی جمہو کشمیر کی وہ بھی تین سو ستر اور پینتی سے اٹانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں حرین کی کیا ہے کہ پاکستان جو بھارت کا دشمن ہے چین جو بھارت کا دشمن ہے کانگریس کا کیا پیار ہے چین کے ساتھ گوندی پریوار کا کیا پیار ہے پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی لائن ہے پاکستان کہتا ہماری بھی لائن وہی ہے اور کانگریس کی لائن بھی یہی ہے تو جو پردان منتری جی کہتے تھے کہ وہی جنہ کی لائن ہے تب یہ چیکتے تھے اب تو یہ ہم نے نہیں کہا اب تو یہ پاکستان نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی لائن ہے وہی کانگریس کی لائن ہے وہی انسی کی لائن ہے تو پھر جب پردان منطری کہتے ہیں کہ جنہ والا منفیسٹ ہو تب تم روتے ہو آج یہ سمجھت ہو گیا تم جنہ کے پد قدموں پر چلے ہو تو اس کے قدموں پر چل رہے ہو تم جمہ کشمیر کو توڑنا چاہتے ہو اب بھارت کے لوگ راہول گاندی کو اور گاندی پریوار اور کانگریس کو جواب دیں گے یہ واقعی جنہ پر قدموں پر چلا ہوا گاندی پریوار اب دیش کے لوگ ان کو جواب دیں گے دیکھئے جو بٹو نے کہا کوئی غلط نہیں ہے رمینید بٹو ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی جو راجیب گاندی نے ڈلی کے جنتر منتر پر کھڑے ہو کر کہا بوٹ کلپ پر کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے دھرتے ہلتی ہے اور آٹھ ہزار بے گنات سکھوں کو مروائیا تو ایسے پروار کو اتنکی پروار کہنا گلت نہیں ہے یہ اتنکواد کی نشانیاں بے خصور لوگوں کے گلوں میں ٹیرڈ ڈال کر آگ کون لگاتے ہیں کیا شریف لوگ کرتے ہیں ایسا کام یہ اتنکی ہی کرتے ہیں اس لئے کوئی گلت نہیں ہے ان کو اتنکی کہنا سر پیتریس سالوں میں کشمیر لگ بک تین ہزار دنوں کے لئے بند رہا جس کا مطلب ہے کہ پیتریس سالوں میں آٹھ سال میں بیٹھ گئے جبکہ پچھلے پاند سالوں میں کشمیر آٹھ گھنٹے کے لئے بھی بند نہیں ہوا وہ پھر سے سکول جلانا چاہتے ہیں سینیما ہالس بن کرنے آ جاتے ہیں شانتی ہو دیکھیں بلکل جو آج کہا پورا دیش اور دنیا دیکھ رہی ہے آج وہی جمہو کشمیر ہے جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے اور وہاں کے پرانے ہمارے ہی دیش کے گرہ منتری نے سٹیٹمنٹ دی اور وہی جمہو کشمیر ہے جہاں پہ اب راہول گاندی اور پریانکہ گاندی بھی گھومنے کے لئے کھلے آم جاتے ہیں یہ فرق آیا ہے اور جو پردان منتری جی نے کہا ہے آٹھ سال تک تین ہزار دن تک بند رہا جمہو کشمیر اور آج تین گھنٹے کے لئے بند نہیں ہوتا آٹھ گھنٹے چھوڑیے تو میرا سمجھنا ہے کہ پردان منتری جی کے ویجن نے اور جمہو کشمیر لوگوں کے ساتھ نے جو کشمیر کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے بھارت کا سارکار کا مودی جی کا اس کے چلتے یہ سمبب ہو پایا ہے اب انسی کو لوگ ستہ میں نہیں لائیں گے آپ اتنکیوں ستہ میں آتے تھے بھارت کا جھنڈے کے نام کے نیچے اور پھر اتنکیوں کا جھنڈہ پھیراتے تھے اتنک وادنیوں سے لوگوں کو جو مرواتے تھے ان کو بعد بھی تم اپنے ساتھ کھانا کھراتے تھے فارق عبداللہ جی نوکریاں تو دیں ہیں پر آپ کو دکھتی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ کا جھنڈہ نہیں پورا اور آپ کا جھنڈہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا اتنک جمہو کشمیر میں دکھتا رہے اور آپ کی سلطنہ چلتی رہے اب یہ ہونا سمبھو نہیں ہے نہ ہی پاکستان کا کوئی اتنکی بھارت میں آ پائے گا اور نہ ہی فارق عبداللہ کو دوارہ مکھ منتری بنا پائے گا ون نیشن کانگریس پارٹی ون نیشن ون الیکشن میں وشواش نہیں کرتی ویوارک روچ سے یہ سمبھو نہیں ہے وہ سبھی راججے پارٹیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ورد راشتری پارٹیوں کو ہی بچنا چاہیے دیکی شیوکمار کی تو کچھ راشتری پارٹی میں اس کی کونسی ریجنل پارٹی آگی دیکی شیوکمار کیا کانگریس چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں راہول گندی وہ بھی چھوڑنے جا رہے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں انیس سو سنتال میں ڈیکی شیوکمار جی کو بتانا چاہتا ہوں انیس سو سنتال اس سے لے کر لگاتار انیس سو چونسٹر تک ایک ہی چناؤ ہوا کرتا تھا تمہارے پوروجہوں نے گاندی پریوار نے راشترپتی رائے لگا کہ سٹیٹوں کی سرکاریں توڑی اس لیے الگ الگ سمجھ پہ چناؤ ہوئے اس دیش کے اندر ایک چناؤ ایک ویدھان ہے ایک سو ویدھان ہے ایک پردھان ہے اب ایک چناؤ بھی ہوگا اب دیکھئے یہ موڑا میں جو بڑا سکیم ہوا مکہ منتری کو اسی دی پروپٹی چلے گی مکہ منتری نے خود کو خود کے نام سے خود ہی پلوٹ لینے کا پرستاب رکھا اور مکہ منتری کو خود کو خود ہی کے نام پہ خود ہی پلوٹ دے دیا گیا اس سے بڑا فراوڈ اس دیش میں کیا ہوگا ہم نے پہلے ڈی ایل ایف کا سنا تھا جب خود ہی ڈی ایف نے پیسے دیے وڈرہ پروار نے پروپٹی خریدی خود ہی ڈی ایف نے پیسے واپس لی لیے خود ہی پروپٹی خرید دی ایسے ایسے فراوڈ یہ لوگ کرتے ہیں اس کی انکواری ہونی جائے جائے جلدی ہونی چاہیے اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کے پاس رپورٹ جائے تاکہ گرہ منتر تک رپورٹ آئے کتنے بڑے گھٹالے وہاں پہ ہو رہے ہیں